سلام علیہ الرحمن الرحیم میں ہوں فرید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سلائی مشین کے حوالے سے ان کا چلانے کا طریقہ اور ان کے فالٹ کے مطلق میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو آج مارے پاس جنومی مشین کا موڈل ہے سی ٹی او بیسی سو اس کا ڈسپلی یہ بلیک ہو جگہ ہو ہے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور جو احباب میرے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارشہ کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں کیونکہ اس چینل کے اوپر آپ کو ایسی چیزیں ملنے جا رہی ہیں اور مل بھی رہی ہیں جو پہلے آپ کو نہ کسی نے بتائی ہوں گی اور نہ آپ کو پتا ہوگا تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو کہ یہ مشین کا ڈسپلی ہے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو ٹریس کریں گے ہمارا یہ جیسے کہ یہ یہ ٹچ کو پراس کر کے ہم لوگ دیکھیں گے کہ ٹچ ہمارا کام کر رہا ہے ہاں جی ٹچ میں مسئلہ ہے یا اس کی لائٹ میں مسئلہ ہے تو اس کی جو بیک لائٹ ہے یہ اس میں مسئلہ ہے ہم اس کی بیک لائٹ چینج کریں گے کیونکہ ٹچ ہمارا ٹھیک ہے ہاں جی بیک لائٹ کو ہم چینج کریں گے انشاءاللہ تو چلیں شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور تیسرا پیچ آپ کو دکھانا جاؤں گا کہ اس جگہ پہ ایک پیچ لگا ہوتا ہے جب تک یہ بھی نہیں کھلے گا تو آپ کی مشین کا اوپر والا کور نہیں کھل سکتا کوشش کروں گا کہ کام وقت میں آپ کو یہ دکھا سکوں کور کو ہم نے کھول لیا ہے اب اس کا فرنٹ والا جو یہ کور ہے یہ ہم کھولیں گے سب سے پہلے مشین کو بند کریں گے اس کے بعد ہم نے اس کے کور کو فرنٹ والے حصے کو کھولنا یہاں پہ ایک پیچ ہے اس کو ہم کھولیں گے اور جو جو آپ سمان کھولیں گے بڑی ہٹا سے آپ نے رکھنا ہے کسی بٹن میں کسی پلیٹ اندر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پیچ آئیے کھولنا ہم نے بڑا سب لوس کرنا ہے اس کو اور یہ ٹاپا بھی میں فرنٹ والا بھی کھولنا پڑے گا یہ یہاں سے میں نے پیچ کو لوس کر لیا ہے اور یہاں پہ اس کے اندر ایک یہ ال کی پانہ ہے اس کی بدل سے آپ اس کے فرنٹ کو کھول سکیں گے اس کو کھولنا کی ضرورت نہیں ہے اس کو بھی ہم باغ کو بھی علاق کر لیں گے اور مشین کو ہم کیا کریں گے اٹھا کریں گے نیچے ایک پیچ ہے اس کو کھولیں گے یہ پیچ ہے اس کو کھولیں گے یہاں سے میں نے پیچ کو کھولا اور ہم اس کا فرنٹ والا جو یہ والا کور ہے اس کو اتار لیں گے یہ اتار لیا ہم نے اس کے اندر ایک پیچ ہے گہرائی کے اندر دکھاتا ہوں آپ کو ایک بہت ہی خاص پیچ ہوتا ہے اس موٹر کے اندر کی سائٹ پر بلکل گہرائی میں جس نے یہ فرنٹ کو کور کیا ہوتا ہے اس کو بھی ہم لوس کریں گے میں نے اس کو کھولا اور یہ کور کا پیچ ہے اس کو بھی ہم نے کھولنا ہے ایک نیچے پیچ ہے اس کو بھی کھولنا ہے پڑا سلوک کلیں آپ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے یہ جتنے جیکس لگے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ کلر کی شکل میں ہے کہ آپ اس کو لگانے میں آپ کو پرابلم نہیں ہو سکتے جیسے کہ آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ اس طرح سے بلو ریڈ وائٹ اس طرح سے کلر آپ اس کو بغیر کسی پریشانی کے اتار سکتے ہیں جیسے جیسے آپ نے کلر لگے ہوئے ہیں ویسے آپ نے اس کو دوبارہ سے لگا دینا ہے ہم ان جیکس اس کو اتاریں گے ہاں جی اب یہ ہمارا جو کور ہے نہیں یہ علاق ہو جگا بڑے پیار سے ارام سے یہاں پہ ایک پیچ ہے یہ ہم بھول گئے یہاں پہ ایک پیچ ہے یہاں پہ ایک پیچ ہے اس کو بھی ہم نے لوس کرنا ہے اور یہ کوریس کا ہٹ جائے گا آرام سے اس کے اندر لکس ہوتے ہیں لکس اگر آپ ٹوٹ جائے گا تو فٹنگ میں پرابلم ہو جائے گی یہاں سے آپ اس کی وائر کو نکالیں گے بڑے پیار سے یہ لائٹ کی وائر ہے اس کے بعد آپ نے اس کے یہ جیکس کو اتارنا ہے کلر بائیس ہیں صرف دو جیکس ہیں ان کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ ان کا جو فرق سیم ہے اور کیسے لگانا ہے وہ بعد میں ہم دیکھیں گے بعد میں سیکھیں گے ایک نیچے یہ جیکس ہے مین ہے اس کی یہ اتار لیا لائٹ کی یہ پوری وائر ہے اس کو ہم نے باہر نکالنا ہے بڑے پیار سے اس کو بے شک آپ ہینڈل کو بھی آپ اتار سکتے ہیں آرام سے اس طرح سے اس کو بھی نکال لیں تا کہ ہاتھ کو آسانی سے آپ کام کر سکیں یہ جو کنیکشن ہے یہ لائٹ کا ہے جو ہم نے چینز کرنی ہے بڑے پیار سے اس کو ہم نے نکال لیا اب یہ جو اس کا کور ہے اس کے اوپر کام ہے جو فرنٹ والا ہم نے کھولا ہے اس طرح یہ والا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے کھول لیا کمپلیٹ اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے کھائیں گے اور اپنے کاؤنٹر پر کوئی سا بھی کپڑا بچھا لیں اس طرح سے اور اس کے اوپر آپ اس طرح سے اس کو رکھیں تا کہ آپ کا جو ڈسپلے آنا وہ خراب نہیں ہونا چاہیے ڈیمج نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کے پیچھے یہ پوری بورڈ بورڈ لگا ہوتا ہے جی آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں یہ دو پیچ ہم نے لوس کرنے ہیں اگر تو اس کی اریجنل لائٹ خراب ہوئی ہے تو پھر یہاں پہ ایک بلیک کلر کا لوگ اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے ہاں جی اس لوگ کو ہم لوگوں کاٹ دیں گے پلاسٹک کے لوگ کو اور پھر یہ لائٹ باہر آئے گی اگر یہ پہلے چینج ہوئی ہے کیونکہ یہ سراخ نظر آ رہا ہے پہلے چینج ہوئی ہوئی ہے پہلے بھی آ رہی تو یہ آسانی سے اس کو ہم نکال سکتے ہیں یہ پیچ ہم نے تھوڑے لوس کرنا ہے اور یہاں سے آرام سے ہم نکالیں کوشش کریں گے جی جیسا کہ یہ ایک پیپر لائٹ ہے یہ باہر آگئی ہے بڑے پیار سے ہم نے اس کو کھانچ لیا تو اسی طرح سے واپس ہم نے یہ ایک ٹیپ اسی طرح کی پیپر لائٹ ہم نے لی ہے آنجی مارکٹ سے یہ خاص جگہ سے ملتی ہیں عام جگہ سے نہیں ملتی بہرحال یہ ویڈیو خاص میکینک اذرات کے لیے اور آپ لوگوں کے لوگوں دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے بھی کہ ہم لوگ کس طرح سے اس کو چینج کرتے ہیں آپ خود بھی کر سکتے ہیں اس کو چینج آپ نے اس کی وائر کو اسی طرح سے لگانا ہے سولٹ کرنا ہے نئی لائٹ میں نے لی ہے اور اس لائٹ کو میں نے پہلے ہلکالکہ سولٹ کرنا ہے اس کے پوائنٹس کو یہ بہت ہی نازک سا کام ہوتا ہے اگر زیادہ سولٹ آپ نے اس کو ہیٹ دی تو یہ آپ کی لائٹ نہیں بھی خراب ہو سکتی ہے لہٰذا یہ جو نئی لائٹ آپ نے لگانی ہے اس کی سولڈنگ کے والے سے تھوڑا سا احتیاط ہے آپ نے اس کو سولٹ کرنا ہے بڑے پیار سے آرام سے زیادہ ہیٹ نہیں اس کو دینی کہ یہ پوری لائٹ آپ کی خراب ہو جائے جی میں نے تاروں کو بھی ہلکالکہ سولٹ کیا ہے اور اسی طرح سے میں نے ریڈ لائٹ نیچے لگی تھی ریڈ تار اس کے اوپر راکے ہلکا سا اس کو میں نے پریس کرنا ہے اسی طرح سے دوسرا پوائنٹ جی ایک بار جو پوائنٹ ہے ایک میں نے لگا لیا ہے اور دوسرا بھی لگاتا ہوں اب اسی طریقے سے بڑے رام سے زیادہ ہیٹنی میں دے رہا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تاریں ہماری صحیح لگی ہوئی ہیں زیادہ اس کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کے اوپر کھانچاتا نہیں کریں اس کے اوپر ہم ٹیپ کریں گے آپ دونوں پوائنٹوں کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے اس کو پوائنٹ کو دونوں کو جائنٹ کر دی ہے سولڈ کر دی ہے اب اس کو پوائنٹ کو دونوں کو ہلکی سی ٹیپ کر کے وائٹ کلر کی جو آتی ہے اور اس کے بعد اس کو لگائیں گے دونوں پوائنٹوں کو میں نے الگ الگ ٹیپ کی ہے اب ہم جائنٹ ٹیپ اس کو ہلکی سی کر دیں گے تاکہ اس میں مضبوطی آ جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو لگا دیا اب اس کا لگانے کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے اس کا جو گرین ایریا یہ اوپر رکھنا ہے آپ نے اور اس کے اندر ہم نے اس کو ڈال دینا ہے بڑے پیار سے چکر کنی زورتا ہے اس کا جو گریت کریں چکر کنی زورتا ہے چکر کنی زورتا ہے چکر کنی زورتا ہے جی اس طرح سے یہ یہ پوائنٹ فول اندر جانا چاہیے اس طرح سے اب یہ اندر چلا گیا یہ پوائنٹ باہر ہونے چاہیے تو یہ پوری لائٹ اندر جائے گی تو یہ کام کرے گی اس کے دونوں پیچوں کو ہم نے دوبارہ سے کسنا ہے یہ پیچ ہم نے لوس کیا تھا اس کو بھی آپ کس لیں ہماری جو لائٹ ہے وہ لگ چکی ہے اس کا ہم لگا کے دوبارہ سے ٹاپا تو اس کا ریزرٹ چیک کریں گے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہماری لائٹ جو ہے نہ وہ صحیح کام کرے گی تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشین کو میں نے اوپر رکھا ہے اب اس کے ہم کنیکشن کریں گے یہ دو تارے ہیں یہ ایک بلیک ہے اور ایک یہ وائٹ ہے یہ دو سیم ہے بلیک والی آپ کی اس طرف لگے گی اور وائٹ والی اس طرف لگے گی صرف یہ فرق ہے باقی جیکس کو ہم ویسے ہی لگائیں گے جیسے ہم نے کھولا تھا لیکن اس کو ہم بند کرنے سے پہلے چیک بھی کریں گے کہ ہماری جو لائٹ آبو کام کر رہی ہے سب سے پہلے یہ مین نیچے بھائیں گے لگائیں گے لگانے کے بعد یہ بلو کلر کی اس کے بعد یہ وائٹ آگئی ہم نے یہ ایک بڑا مین اس کا جیک ہے وہ لگانا ہے یہاں پہ اس کے بعد یہ بلیک والی جو میں جس کی بات کر رہا تھا کہ آپ یہ دو تاریں اس کی سیم ہوتی ہیں ہاں جی وہ آپ نے لگانی ہے یہ وائٹ والی اور ایک بلو کلر کی ہے یہ بلو کے اندر بلو جائے گی یہ آگئی وائٹ اچھا جی اس کے بعد یہ سینسر کی تار ہے یہ ہے اس کی اپر والی پوائنٹ کی یہ لائٹ کی ہے سوری یہ اس طرف لگے گی بس جیکس آپ کے کمپلیٹ لگنے چاہیے کوئی دھول نہ جائے آپ کو اس طرح سے یہ جیکس وائٹ میں وائٹ والا بلو میں بلو والا اس کے بعد پھر وائٹ ہے اس کے بعد پھر ریڈ والا ہے یہ سیم کلرز کے ہیں آپ کو لگانے پر پروشانی نہیں ہوگی اس طرح سے آپ اس کو لگا سکیں گے نیچے انڈ پر بلو والا ہے اور اس کے اوپر جائیں گے تو یہ سائٹ پر ایک مینڈ ڈسپلی کی یہ وائر ہے یہ ہم لگائیں گے جی اس کے بعد ہم لگائیں گے اس کی جو لائٹ ہے جو ہم نے لگائی ہے اس کی وائر کو جیسے ہم نے نکالا تھا ایسی لگائیں گے آپ تسلی کر لیں کہ اس کی سارے جیکس لگ چکے ہیں اس کو میں نے بھی بند نہیں کیا اس کو چلا گئے آن کر کے دیکھیں گے کہ ہمارا جو جس مقصد کے لیے ہم نے یہ مشین کھولی ہے وہ حل ہو چکا ہے ہاں جی الحمدللہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ڈسپلی آنا وہ آ چکے ہیں ہاں جی بریٹنس کام زیادہ آپ کر کے دیکھ لیں اس کو تسلی کر لیں آپ جی دیکھ سکے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ڈسپلی آئی یہ ماشاءاللہ صحیح صرف سے نظر آ رہا ہے ہاں جی بلکل ٹھیک ہے تو اس کو ہم واپس سارے ٹاپے کو کمپلیٹ لگائیں گے ہماری لائٹ لگنے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے جو اس کے فنکشن ہے وہ صحیح نظر آ رہے ہیں اور یہ صحیح کام کر رہا ہے اوکے ہو گیا تو چلیں اس کے ٹاپے کو بند کرتے ہیں اگلے کو کمپلیٹ اس کو مشین کو بند کرتے ہیں ہاں جی میں نے تسلی سے سارے اس کے جیکس کے وغیرہ کو چیک کیا ہے دوبارہ سے کہ ہمارا کوئی بھی جیک جو انا میں جلدی جلدی میں لگایا ہو تو لوس تو نہیں رہ گیا تو اس کے ٹاپے کو ہم بند کریں گے دوبارہ اسی طریقے سے جیسے ہم نے کھولا تھا تھوڑا سا احتیاط کا کام ہوتا ہے مشکل نہیں ہے صرف اس میں تھوڑی سی احتیاط یہ کرنی پڑتی ہے کہ جہاں جہاں ہمارا یہ ٹاپا اس کے جیکس ہیں وہ آرام سے لگ جائیں کوئی جیکس ہمارا ٹوٹے نہ جس وجہ سے یہ اس کا جو ٹاپا ہے وہ صحیح طرح فٹنا ہو سکے سب سے پہلے میں اندر والا جو اس کا پیچ ہے وہ کس ہوں گا اس کے بعد آپ یہ نیچے والا کس لیں یہ والا پیچ ہاں جی یہ والا ہم لگائیں گے پیچوں کو سنبھال کے رکھنا ہے تاکہ آپ کے پیچ گم نہ ہو جائیں یہ مکمل آپ فٹنگ کریں گے تو یہ ہوگا کہ آپ کی جو مشین ہے وہ فراب پر ایسے لگے گا جیسے کبھی کھلی نہیں ہے اگر یہ کمپلیٹ آپ اس کے جیکس بغیرہ کو لگا لیتے ہیں یہاں پہ پیچ یہ کسنا ہے ہم نے کوشش کریں کہ جب بھی آپ اس طرح کا کام پہلی دفعہ کریں تو اس کی اپنے کیمرے سے اس کو شوٹ کر لیں مووی بنا لیں تاکہ آپ کو کچھ چیز بھولے نہ جب آپ اس کو کھول رہے ہوں اس کی مووی بنائیں تاکہ جہاں جہاں سے آپ نے پیچ کھولے ہیں آپ دوبارہ اگر بھول بھی جائیں تو اس کو دیکھ کے آپ اپنی ویڈیو کو اس کو لگا سکے جہاں جہاں سے یہ میں نے پیچ کھولے تھے ویسے ہی میں لگا رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ڈسپلی جو نا اب یہ صحیح آپ کو نظر آ رہا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے چینل پر آپ کو ملیں گے انشاءاللہ زندگی گئی رہی تو دوبارہ پھر سے اگلے نئے ٹاپک میں نئے ویڈیو میں نظر آنگا آپ کو اوپر والا ٹاپا کمپلیٹ کر کے تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو یہ فرنٹ کور بھی ہم لگائیں گے اب اس طرح سے اوپر والا پیج کس لیں گے اس کا نیچے سے اچھی طرح بٹھا کے اس کو یہ بیٹھ گیا اوپر والا ہم پیج پہلے کس لیں گے اس کے بعد ہم نیچے والا اس کا کس لیں گے مشین کو بند کر لیں گے جی پیش میرا تھوڑا ساگے پیچھے ہو گیا تھا اب میں نے اس کو دیکھا ہے پیج مل گیا مجھے یہ میں نے لگا لیا اوپر والا ہمارا جو کور ہے وہ رہ گیا ہوئے اوپر والا کور اس کا ہینڈل کو اوپر کر کے اس کے بعد آپ نے اس کو اندر انٹر کرنا ہے بڑے پیار سے اور اس کو اس طرح سے لگا لیا تھوڑا سا بیٹھ بٹھانے میں اس کی ہوتی ہے ٹکنیک ہوتی ہے اس کی اور حوصلہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس میں زبردست ہی نہیں کرنی بڑے پیار سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو میں کور بغیرہ کو بٹھا دوں یہ دیکھیں اوپر والا میں نے کور آرام سے میرا کیمرہ سوری ماظرت کے ساتھ سیٹ نہیں تھا تو دوبارہ سے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اوپر کے کور کو ہم نے آرام سے اس طرح سے اندر کر کے بٹھایا اور اب اس کے اوپر والے جو پیچ ہیں وہ میں کس ہوں گا موسیقی جی مشین کو ہم عام کر کے دوبارہ سے ہم دیکھیں گے ما شاء اللہ سے ہماری جو مشین ہے وہ صحیح کام کر رہی ہے اس کا ٹچ بھی کام صحیح کر رہا ہے اور ڈسپلی بھی جو ہے نا وہ صحیح ہے اب چونکہ ڈسپلی وغیرہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں تو ہماری مشین صحیح کام کرے گی کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس طرح سے آپ اپنی مشین کی اگر لائٹ ہو خراب ہو تو اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ اللہ حافظ فی امان اللہ شکریہ موسیقا موسیقا